السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا ابراہیم دیولا صاحب کے آواز میں بہت ہی پیاری کار گزاری جناتوں پر باپ اور بیٹے کی عجیب باچاہت جزاک اللہ ماشاءاللہ دعوز علیہ السلام سلم علیہ السلام باپ بیٹے دونوں بادشاہیں وہ بادشاہت بھی دونوں کی عجیب ہے سلم علیہ السلام کے بادشاہت مشہور ہے کہ اللہ دعوز علیہ السلام پوری دنیا پر ان کو بادشاہت دی جناتوں پر پرندوں پر ہواوں پر ایسی بادشاہت کسی کوئی نہیں ملی دعوز علیہ السلام ان کے باپ ہیں اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا بنی اسرائیل کا ایسا بادشاہ کوئی نہیں بنا نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں اور بنی اسرائیل کے ایسے بادشاہ ہیں کہ سارے بنی اسرائیل ان کے بادشاہت پر متفق ہو گئے تھے ورنہ بنی اسرائیل کبھی نبیوں پر متفق نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ نبیوں سے خیشتان ان کے رہتی ہے بنی اسرائیل کے نبیوں سے کھینٹان اپنے نبیوں سے نبی بھی انہی کے قوم کے ہوتے تھے اپنے نبیوں سے کھینٹان کرتے رہتے تھے پھر اس کے صدا بھی پاتے رہتے تھے دعوض علیہ السلام کی بادشاہت کا نمبر آیا تو بنی اسرائیل متفق ہو گئے آپ کی بادشاہت پر ایک کتاب ہمیں لکھا ہے تو دعوض علیہ السلام کو بادشاہت دی اور نعمتیں دی تو ان نعمتوں کے جواب میں وہ کیا کرتے تھے حدیثوں میں ہے کہ دعوض علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے زبور کی تلاوت کرتے تھے زبور کی تبلیغ کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے اور راتوں کی عبادت کیلئے اوقات اور گھڑیاں مقرر کر رکھی تھی اس گھڑی میں سونا اس گھڑی میں اٹھنا عبادت کرنا کیوں نعمتیں بہت ہیں اور اللہ کا تقاضی بھی تھا نعمتیں بہت دی ہیں اے دعوت کے خاندان والوں اپنی کارگزاریاں شکر والی بناو قرآن پاک پڑھیں آپ رہبری کرے گا یہ سب ہماری لئے رہبریاں ہیں اے دعوت کے خاندان والوں شکر والی کارگزاری بناو کیوں نعمتیں بہت ہیں یہ شکایت ہے میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے یہ فرمایا یہ ریپورٹ اللہ کی ہے کس کی سرکاری ہاں سرکاری ریپورٹ کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے شیطان جب مردود ہوا اور اللہ نے اسے نکالا تو وہ یہ کہہ کر اترا ہے وہاں سے کہ میں تیرے بندوں کو ایسے بہکا ہوں گا کہ تیرے شکر گزار تھوڑے ہی رہ جائیں گے تو شیطان نے اس کو چیلنج کہتے ہیں اللہ قرآن نے چیلنج پرکاتا ہوں گا ہاں یہ اس کی ضرورت ہے مردود کرنے کے پاس کس نے یہ کہا کہ میں آدم کے اولاد کو ایسا بہکا ہوں گا ان کے مالداروں کو اسراف میں ڈالوں گا کس میں ہاں کہ مال والے اسراف کریں گے اور اسراف سے تبذیر پر جائیں گے اسراف اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرش کر دینا پانچ روپے میں کام بنتا ہے پھر بھی پندر روپے لگائے اسراف کہلاتا ہے ضرورت تو تھی لیکن پانچ سے پوری ہو جاتی تھی لیکن پندرہ وہ دس اور بڑھا دیئے شک پانچ کے ضرورت پندرہ سے پوری کرنا اسے کہتے ہیں اسراف یہ شیطان میں چلایا ہے حدیثوں میں ہے کہ مالداروں کو اسراف سکھایا جب ان کے مالوں میں اسراف آئے گا تو ان کے مالوں کی برکت اٹھ جائے گی کہ یہ مصرف ہیں اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ ضرورت سے زیادہ خرش کرتے ہیں پھر ایک بدی دوسری بدی پر لے جاتی ہے ایک نیکی دوسری نیکی پر لے جاتی ہے یہ قائدہ ہے میرے بات سمجھ رہے نہیں الحسنات اخوات ایک بہن نیکہ میں ہے جب دائیل بات دوسری بہن ملنے کے لیے آئے گی کہ یہ میرے بہن ہے ہوتا ہے ایک بدی سے رشتہ ہوتا ہے دوسری بدی اس کے بہن ہے وہ بھی آئے گی تو ایک گناہ میں تھا دوسرا گناہ آ جائے گا ایک نیکی پر تھا دوسری نیکی آئے گی کہ آدمی نے وضو کیا ہے تو دور کا تحضر وضو پڑے گا یہ ایک نیکی وضو کی تھی وہ نیکی تحضر وضو پڑے گئی سنت ہے کہ وضو کیا ہے دور کا نمار پڑھ لو وضو کا حق یہ ہے کہ دور کا تحضر وضو پڑے تو ایک نیکی کی تھی وضو تو وہ دوسری نیکی پڑے گیا یعنی تحضر وضو پڑے تحضر وضو پڑے گا دعا مانگے گا یہ تیسری نیکی ہوئی یہ تیسری نیکی ہوئی وضو بھی گیا دور کا تحضر وضو پڑے دعا بھی مانگی کچھ اور بھی کرے گا یہ وضو نے لکھا ہے نیکی بہنے ہوتی ہیں اس نے نیکی سے رشتہ جوڑو تو وہ بہنے اس کے آدھے رہے گے ملنے کے لئے دیر سویر اور گناہ سے و بدی سے رشتہ جوڑا کہ اس کے بہنے ہیں وہ بھی آئے گی تو اسرافت زندگیوں میں آیا کہ ضرور سے جائد خرص کرنا کہ اس کے بہن دوسری ہے وہ کیا تفزیر اِنَّ الْمَبَدْدِرِينَ اَقَانُوا اِخْوَانَا شَيَاطِينَ یہ تفزیریں بگے ضرورت کے مال خرط کرنا شوق میں کوئی ضرورت نہیں ہے شوق ہے بس وہ مال دیا ہے شوق میں کہ یہ راستہ شیطن نے کھولا ہے تاکہ اللہ کے شکر گزاری نہ ہو نبی نے وہ راستہ کھولا تھا کہ کوئی اسراف نہ کرے مال کو نعمت سمجھ کر خرص کرے حق پر خرص کرے حق ادا کرے وہ خیر کماوے حکم پر لگاوے حق پر لگاوے اس نے کہا ٹھیک ہے نبی کو کہنے دو میں ایک راستہ دوسرا کھولتا ہوں چنانچہ آج اسراف ہے دنیا میں بادانوں کو دیکھ لو شادیوں کو دیکھ لو کھانوں کو دیکھ لو کپڑوں کو دیکھ لو سواریوں کو دیکھ لو یہ سب اور یہ ہم میں ہے مسلمانوں میں اس نے ہماری مالی حالت کمزور کر دیا جی ہاں وہ غریبوں کا حق ادا نہیں ہو رہا اس لئے ان مالوں میں برکت نہیں ہے وہ برکت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے مالے سے آخرت بناوے جب آخرت میں بندی تو یہ بے برکت ہے کارون سے کہا نہیں آخرت بنا لے تو جیس نعمت سے آخرت میں بنے وہ بے برکت ہے کہ وہ صرف غافل کرنے کے لئے اور گنے گار بنانے کے لئے ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہے حدیثوں میں کان ایا کولو بعمل ایدہی اپنے حالت اپنے ہاتھ کی محنت مجدوری سے دعوت علیہ السلام کما کر کھاتے تھے مال ان کے پاس ہے خزانے ان کے پاس ہے چابیا ان کے پاس ہے استعمائی مال اسے نہیں لیتے تھے اپنے ہاتھ کی محنت مجدوری سے کما کر کھاتے تھے اور ایک دن روزہ ایک دن افتار اور راتوں کے گھڑیوں میں عبادت زبور کی تلاوت زبور کی تبلیغ یہ سب تو میرے بھائیوں اور بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ پیاری کا گزاری سنی اور اس بیان میں انہوں نے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے کہ کتنے مخلص اور ایماندار پیغمبر ہوتے تھے جو کہ ایک ڈھیلا بھی عوام اور ٹیکس کے پیسوں سے نہیں لیتے تھے مگر آج کل کے بادشاہت وزیراعظم جو بھی ہے کس طرح عوام کے پیسوں اور ٹیکسوں سے اپنے آپ کو برابر کرتے ہیں کمپیریزن کیا جائے تو وہ بہت اچھے پیغمبر اور لوگ تھے جو کہ ایک روپے بھی خلط نہیں کرتے تھے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے جزاکاللہ موسیقی